بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک قریباً ستائیس پرستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو آپ نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی الہی عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں یا دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چالیس مردوں اور گیارہ عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا آپ کے قبول اسلام سے پہلے آپ کے بہنوئی حضرت سید بن زید اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ سے چھپا رکھا تھا اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہائیت سختی سے پیش آتے تھے ایک دن آپ اسی کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ انہوں سے ملاقات ہوئی حضرت نعیم بن عبداللہ نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا کیوں عمر کہاں کا ارادہ ہے آپ نے کہا میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی غرصے نکلا ہوں نعوذ باللہ حضرت نعیم بن عبداللہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بات سن کر کہا عمر رضی اللہ تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے تم کیا سمجھتے ہو اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے تم زمین پر چلنے کے قابل نہیں روگے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے آپ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب موجود تھے جو انہیں سورہ تاہہ کی تعلیم دے رہے تھے آپ کے قدموں کی آہر سن کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے حضرت خباب کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا حضرت سیدنا عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا تم لوگ بھی کیا پڑھ رہے تھے حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا کچھ بھی نہیں آپ نے کہا کیوں نہیں میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیر بھی اختیار کر لی ہے حضرت سعیدنا عمر فاروق نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کے موں پر تماشا دے مارا حضرت فاطمہ شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ نے ان کو دھکا دے مارا جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں حضرت سعیدنا عمر فاروق نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا سخف لہجہ اور بہن کا بیٹا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے اچھا مجھے بھی وہ صفات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا ان صفات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراک کا مطالبہ کیا حضرت فاطمہ بنت خطاب نے خود سورہ تاہا کی تلاوت شروع کی جب وہ اس آیت پر پہنچیں جس کا ترجمہ یہ ہے بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو حضرت سعیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسوں نکل گئے اور کہنے لگے کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے پھر آپ بے اختیار پکار اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ ہو و اشہد انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں حضرت خباب جو کے گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے انہوں نے جب حضرت سعیدنا عمر فاروق کی زبان مبارک سے یہ کلامات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر اللہ کی قسم میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا فرماتے سنا تھا الہی عمر بن خطاب اور عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمالی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی حضرت سعیدنا عمر فاروق کے کل پر اکتہ تاری ہو گئی اور آپ حضرت خباب سے کہنے لگے مجھے اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواہ میں دارہ ارکم میں موجود تھے حضرت سعیدنا عمر فاروق دارہ ارکم روانہ ہو گئے صحابہ کرام نے جب آپ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے انہوں نے جب آپ کی متعلق سنا تو فرمایا عمر کو آنے دو اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر کلم کر دوں گا حضرت سیدنا عمر فاروق جس وقت دارے ارکم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ کر فرمایا عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے ابو جہل نے آپ کو دیکھ کر کہا اے بانچے کیسے آئے ہو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اگر اب تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کیا یا کہا تو مجھ سے برا کچھ نہ ہوگا ابو جہل نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی بات سنی تو غصے میں آگ بگولہ ہو گیا اور کہنے لگا تم اور تمہاری اطلاع دونوں زلیل ہوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہمارا دین برحق ہے اور مشرقین باطل ہیں تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں آپ مجھے اجازہ دیجئے رب کعبہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کفریہ مجالس میں بھی اعلانیاں شرکت کرتا تھا اب میں دین اسلام کی محافل کا بھی خوب چرچہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ کسی میں اتنی جرت ہے کہ وہ آپ سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف گندی نظروں سے دیکھ سکے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نخانہ کعبہ تشریف لے گئے اور مشرقین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جو مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں عمر بن خطاب ہوں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے میں تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو جلد میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی پھر آپ نے خانہ کعبہ کا تواف کیا اور بلند آواز سے کلمہ تیبہ کا ورچاری رکھا حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی اعلانیت دعوت دی جانے لگی ہم خانہ کعبہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع ہو گئے اور خانہ کعبہ کا تواف کرنے لگے اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آنا شروع ہو گئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ تشریف لے گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بائیں جانب حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ سامنے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور سب سے آگے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کرام کے پہرے میں خانہ کعبہ پہنچے اور نماز زہر ادا فرمائی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانہ کعبہ میں نماز کی ادائیگی کو دیکھ کر مشرقین مکہ آگ بگولہ ہو گئے مگر حضرت سیدنا حمزہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے روبت عبدبا کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جب مدینہ منورہ کی جانب حجرت کی اجازت دی گئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق واحد شخص تھے جنہوں نے اعلانیہ حجرت کی تھی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس نے اعلانیہ حجرت کی ہو آپ رضی اللہ عنہ حجرت سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور تلوار نیام سے نکالی پھر بیت اللہ شریف کا تواف کیا اور مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کی پھر سردارانے قریش کے پاس گئے اور ان کا مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی شکل خراب کرانا چاہے تم میں سے کوئی ہے جو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہے تم میں سے کوئی ہے جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہے تم میں سے کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے اگر کسی کا ارادہ ہے تو میرے مقابلے میں آئے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریش کے تمام سردار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر گبر آ گئے اور کسی میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ آپ کا راستہ روکتا